یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلکہ 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 وآلک اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان کے ساتھ اور عزا دے کر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغو خجوروں کا اور انگوروں کا تجری من تحت الانحار جس کے نیچے ندیاں بیٹیوں اس کے لئے لہو فیہا من کل ثمرات اس میں ہر قسم کے پھل بھی موجود ہوں کسی بندے کے پاس باغو اس کے اندر نیرے ہوں اور اس میں ترہ ترہ کے پھل بھی موجود ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ زُرِّيَّةٌ دُعَفَا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑاپے کو پہنچ جائے اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں بچے چھوٹے ہوں بندہ بڑاپے کو پہنچ جائے بندے کا باغ بھی ہو جس میں پھل بھی ہوں اس میں ندیاں بھی ہوں نیرے بھی ہوں اللہ نے فرمایا فَأَصَابَهَ اِعْسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتْ اس کا باغ تیار و پک کر اور ایک طرف سے آندھی آ جائے توفان آ جائے اس میں اللہ نے فرمایا آگ ہو آگ کے گولے ہو فَحْتَرَقَتْ اور وہ آگ کے گولے اس باغ کو جلا کر راک کر دیں اللہ رب العزت ایسے ہی بیان کرتا ہے تم پر اپنی آیتیں کہ تم دھیان کرو تم غور و فکر کرو ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا مالک کائنات نے فرمایا کسی بندے کا باغ ہو اور اس میں نیرے ہو ترہ ترہ کے پھل بھی موجود ہو بندہ ہو جائے بوڑا جب بندہ بڑاپے کو پہنچتا ہے تو بندے کا سہارا کیا ہوتا ہے بندے کی اولاد ہوتی ہے بندے کو آسرا ہوتا ہے دل میں یہ تمنہ ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے بلکہ سوچ یہی ہوتی ہے کہ جو میری اولاد ہے جس کو میں نے ساری زندگی پالا جس کو میں نے کھلایا جس کی خاطر نہ میں نے دل دیکھا نہ رات دیکھی جس کی خاطر نہ میں نے وطن دیکھا نہ ہی کچھ دیکھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں اولاد کے لیے دن رات لگا رہا بندے کرتے ہیں اسے دن رات ایک کیوں میں اولاد کو کھلانے کے لیے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے جب بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے بندہ جس کو دیتا ہے پھر بندہ تمنا یہ کرتا ہے کہ وہ میری خدمت کریں گے میری جو ہے میرا آسرہ بنیں گے میرے ساتھ تعاون کریں گے اللہ نے مثال یہ کیوں دی فرمایا جب بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ابھی بچے بھی اس کی چھوٹے ہیں بچوں سے امید بھی نہیں لگا سکتا اب واحد امید کیا ہے وہی باغ تھا جس باغ کی اس نے نگے بانی کی پانی دیا محنت کی مشکت کی اللہ نے فرمایا جب باغ پک گیا بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا حتی کہ ایک ہوا چلی آندھی چلی اور آندھی سب کچھ بہا کر لے گئی کچھ بھی نہ رہا اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں اب اس سے اللہ رب بلعزت بیان کیا کرنا چاہتا ہے بڑی توجہ کرنا اس سے بیان کرنا یہ چاہتا ہے کہ جس بندے نے دکھلاوے کا عمل کیا جو بندہ مسجد میں آیا یہ دکھانے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے لوگ مجھے نمازی کہیں جو بندہ پیسہ خرچ کر کے وقت نکال کے یہاں سے گیا مکہ اور مدینہ حج کر کے آیا عمال نہ بدلے دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے جو بندہ سخابت کرتا ہے اللہ نے فرمایا اپنے صدقات کو باطن نہ کرو اللہ نے فرمایا ازاہ دے کر اور عسان کر کے کچھ لوگ کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ تعامل کرتے ہیں کسی ایسے موقع پر کہ اس کا بھائی کمزور ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا اس کی مدد کر دیتے ہیں بعد میں عسان جتلا جتلا کر بتا بتا کر لوگوں کو اور اس کو مار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے اچھا تو میرے ساتھ نہ ہی تعامل کرتا تو کتنا اچھا تھا تو مجھے جینے کے قابل تو چھوڑتا نا آج تُنہے مجھے جینے کے قابل نے چھوڑا اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے صدقات کو باطن نہ کرو جو بھی عمل کرتے ہو صرف اللہ کے لئے کرو جو بھی عمل کرتے ہو اخلاص کے ساتھ کرو کہ یا اللہ یہ جو میں نماز پڑھتا ہوں تیرے لئے پڑھتا ہوں یا اللہ جو میں زکاة دیتا ہوں صدقہ کرتا ہوں تیرے لئے کرتا ہوں یا اللہ جو میں غریبوں سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں یا اللہ تیری رضا کے لئے کرتا ہوں جب بندہ سارے عمل اللہ کی رضا کے لئے کرے گا تو کامیاب ہوگا جو بندہ دکھلاویا دل میں رکھ کر یہ دل میں سوچ رکھے کہ لوگ مجھے یہ کہیں لوگ مجھے اچھا کہیں حاجی صاحب کہیں بڑا نیک ہے بڑا متقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان قیامت کا دن ہوگا حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تین بندے ایسے لائے جائیں گے حضور نے فرمایا تین بندے ایسے ہوں گے جن میں سے ایک وہ ہوگا جو اللہ کے رستے میں شہید ہوا حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ لائے جائے گا جو شہید ہوا اور دوسرا بندہ ایسا لائے جائے گا جو سخی ہوا اور تیسرا عالم دین ایسا جس نے علم پڑھا حضور نے فرمایا تینوں بندوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا پیش کر کے سب سے پہلے شہید کی باری آئے گا اللہ فرمائے گا بتا میں نے تجھے پیدا کیا میں نے تجھے سارا کچھ دیا تُو نے دنیا میں جا کر کیا کیا وہ عرض کرے گا مولا میں تو تیری خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا جان ہی بڑی ہوتی ہے نا دنیا میں یا اللہ میں نے تو تیری خاطر جان کو قربان کر دیا اللہ رب العزت جب اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ بات کرے گا اللہ اپنی نعمتیں دکھائے گا پہچان کرائے گا پھر اللہ فرمائے گا کیا کیا کہے گا میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہوئے گا شہید ہو گئے اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ بول رہا ہے اللہ فرمائے گا تُو میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے حرج کرے گا یا نہ میں نے تو جان دی ہے اللہ فرمایے گا نا تو نے جان اس لیے دیتی تھی تاکہ لوگوں کے سامنے تیری واہ واہ ہو لوگوں کے سامنے تیری بلے بلے ہو اللہ فرمایے گا نا تُو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تُو جھوٹ بود رہے تُو نے جہاد کیا اس لیے تاکہ تجھے بہادر کیا جائے اور تجھے دنیا میں لوگوں نے بہادر کیا دیا لہٰذا اب تیرا کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو چہرے کے بل گسیٹ کے جہنم میں داخل کر دی جو بندہ دکھلاوے کا عمل کرے گا دوسرا علم سکھنے والا بندہ آگیا جو قرآن مجید پڑھنے والا آدمی ہے پڑھانے والا آدمی ہے اسے لائے جائے گا اللہ نعمتیں دکھائے گا سارا کچھ بتائے گا میں نے تجھے یہ بھی دیا یہ بھی دیا بتا تُو نے مجھے کیا دیا وہ عرض کرے گا یا اللہ میں قرآن مجید پڑھا تھا میں نے میں نے قرآن مجید پڑھا پڑھایا تیری خاطر بڑا کام کر کے اللہ فرمایے گا تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو نے سارا کچھ ہے تُو نمازیں پڑھتا تھا تُو قرآن پڑھتا تھا اس لیے پڑھ دیتا تھا کہ محلے دار نجھے دیکھیں بڑا شریف ہے آجی صاحب ہے نیک آجی پانچ وقت پہلی صاحب میں نماز ادا کرتے ہیں دل میں تیرے تمنا یہ تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کے یہ کہیں نیک کہیں میرا جو ہے وہ چرچہ ہوا لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں اللہ فرمایے گا اس بندے نے جھوٹ بولا میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اللہ فرمایے گا اسے بھی چیرے کے بالے گسیٹو اور اسے بھی جہنم میں لے جاؤں تیسرا آدمی وہ مالدار جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا سکی اللہ کے سامنے اللہ فرمایے گا بولو نمتوں کا تعریف کرائے گا اللہ پہچان کرائے گا یہ دیکھو میں نے تجھے بڑی سونی شورت دی میں نے تجھے مال دیا میں نے تجھے سارا کچھ دیا بتا میرے لئے کیا کیا عرض کرے گا یا اللہ تیرے لئے سخاوت کی غریبوں کی مدد کی یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اللہ فرمایے گا تُو جھوٹ بول رہا ہے مولا کیوں اللہ فرمایے گا تُو نے اس لئے سخاوت کی لوگ تجھے سخی کہیں لوگ کہیں جی وہ چودری صاحب بڑی خیرات کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں بڑا جی تعامل کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ اللہ فرمایے گا تُو جھوٹ بودھ رہا ہے حتیٰ کہ اللہ فرمایے گا تینوں بندوں کے بارے میں شہید کاری اور تیسرا سخی فرمایا تینوں کو لے جاؤ لے جا کر موں کے بل گسیڑتے ہوا لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو اور اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے اللہ نے فرمایا جو بھی عمال کرتے ہو کوئی بندہ یہ گواہ کرتا ہے تو اس کے پاس باغ ہو یہ کوئی حقیقت نہیں بتائی گئی کہ کسی بندے کا باغ جل گئے تو اس قصے کو بیان کر نہیں اللہ نے مثال دی ہے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو بڑا خوبصورت ہو بڑا تلو تازہ ہو اور وہ جل جائے فرمایا ایسے ہی بندے کے عمال ہیں دنیا میں رہا ٹائم نکال کر نماز بھی پڑتا رہا دنیا میں رہا زکاة بھی دیتا رہا دنیا میں رہا دین کو سیکھتا رہا لیکن اس کا دل میں جو نیت تھی وہ اللہ کی رضا نہیں تھی فرمایا بندہ سوچے گا میں نے تو بڑے نیک عمال کی جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ عمال سارے ضائع ہو جائیں گے جو بندہ دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے جو بھی عمل کیا جائے اخلاق کے ساتھ کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے جب بندہ اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو جزا عطا فرماتا ہے اور آگے والے جہان قیامت کے بعد قیامت والے دن اللہ جزا عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا من جا بالحسنت فالہو عشر ومثالیہ آج جو ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو دس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو عمال کریں اخلاص کے ساتھ کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں بارگاہ حرم بلیزت میں